موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں محمد افروز عالم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا یہ تعلیمی پروگرام بی ایڈ سال اول کے طلبہ کے لئے ہے ناظرین آج کی گفتگو کا ہمارا عنوان ہے تعلیمی نفسیات مضمون کا ایک اہم عنوان پاولو کا کلاسیکی مشروطی اقتصاب کا نظریہ یعنی جسے ہم کلاسیکل کنڈیشننگ تھیوری آف لرننگ جسے پاولو نے دیا تھا کہتے ہیں عزیز طلبہ اور طالبات اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب جو شعبہ تعلیم و تربیت مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی میں اسوسیٹ پروفیسر ہے ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب آج کے اس تعلیمی پروگرام میں اس اسٹوڈیو میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہمارے طلبہ اور طالبات کے لئے آپ یہ بتائیں کہ پاولو کا کلاسیکی مشروطی اقتصاب کا نظریہ کیا ہے ان کی تجربات کی روشنی میں جو بھی چیزیں ہیں اس کی وضاحت پیش کیجئے اقتصاب کے نظریہ کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں بہتر محسوس کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ کے سامنے میں پیش کر دوں بنیادی طور پر پاولو ماہر نفسیات نہیں تھے پاولو ماہر فیلیات تھے یعنی کی فیڈیولوجس تھے اور وہ مختلف جانوروں پر جو نظام حازمہ ہیں اس پر وہ تجربہ کرتے تھے تو اسی تجربے کی ایک کڑی میں انہوں نے ایک کتے پر جو ہے ایکسپریمنٹل لائب میں تجربہ کر رہے تھے کہ ایک کتے کا جو نظام حزم ہے اور ساتھی ساتھ اس کے موں سے جو لعاب یا رال نکلتا ہے جس کو ہم سیلیویشن کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ جو ہے تجربہ کر رہے تھے اور اسی تجربہ کرنے کے دوران میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو اقتصاب کا بھی ایک طریقہ ہے لرننگ ہے اور اس کا نام انہوں نے کنڈیشننگ تھیری آف لرننگ دیا کنڈیشننگ جیسے کی نام ہی سے واضح ہے کہ مشروط جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مشروط اکثر و بیشتر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی میں دھیر سارے اقتصاب یا لرننگ یا سیکھنے کا عمل ہم کنڈیشننگ کے ذریعے کرتے ہیں کنڈیشننگ ایک مقصوص ماحول ہے مقصوص وقت ہے جس میں ہم ایک مقصوص اشارے پر مقصوص قسم کے عمل یا رد عمل کو ہم ظاہر کرتے ہیں مثال کے طور پر جب بچیں یسکول کو جاتے ہیں بیل بچتی ہے گھنٹی بچتی ہے تو بچتی تو ہے گھنٹی لیکن سارے بچے assembly کے لیے ground میں اکٹھا ہو جاتے ہیں گویا کہ وہ گھنٹی سے بچے condition ہیں ایک assembly میں جمع ہونے کے لیے اور وہی گھنٹی جب بچتی ہے تو سارے بچے اپنے کمرے جماعت میں چلے جاتے ہیں وہی گھنٹی بچتی ہے تو سارے بچے کھیل کےMiideان میں آ جاتے ہیں یعنی کہ بچے گھنٹی کی آواز سے کنڈیشنڈ ہو گئے کہ مختلف اوقات میں جب وہ گھنٹی کی آواز سنتے ہیں تو وہ مختلف عمل اور عدیعمل کرتے ہیں گھنٹی ایک ہی ہے لیکن کبھی بچے جو ہے اسیمبلی کبھی کمرے جماعت میں کبھی کھیل کے میدان میں اور کبھی چھٹی یعنی کہ گھر جانے کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں تو گھنٹی کی آواز پر بچے کنڈیشنڈ ہو گئے اور بچوں کو یہ بھی پتا ہے کہ کس گھنٹی پر ان کو کیا کرنا ہے تو اقتصابی فیلڈ میں اس لرننگ کو یا اس قسم کے اقتصاب کو ہم کنڈیشننگ لرننگ تھیری کے نام سے جانتے ہیں یعنی کہ وہ گھنٹی اشارہ بن جاتی ہے ان کو ایک مقصود عمل کرنے کا اور جب گھنٹی اشارہ بن گئی مقصود عمل کا تو اسی کا نام دیا گیا ہے کنڈیشننگ لرننگ تھیری پاولو نے کیا اس نظریہ کے لیے کسی قسم کا تجربہ کیا تھا اور اگر انہوں نے تجربہ کیا تھا تو اس تجربات کی روشنی میں اور اس کے مراحل پر تھوڑی سی تفصیل سے روشنی ڈالیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاولو بنیادی طور پر ماہرے فیلیات تھے وہ کتے پر تجربہ کر رہے تھے اور تجربہ کرنے کے دوران ہی ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تجربہ لرننگ پر اقتصاب پر بھی ہم نافذ کر سکتے ہیں تو آئیے ہم بہت ہی اقتصار کے ساتھ پاولو کے جو ہے ایک کتے پر کیے گئے تجربہ اوپر ہم روشنی ڈالتے ہیں سب سے پہلے پاولو نے ایک کتے کو لیا اور ایک ایکسپرمنٹل ٹیبل میں اس کو فٹ کر دیا ایکسپرمنٹل ٹیبل میں فٹ کرنے کے بعد چونکہ وہ تجربہ کر رہے تھے ایکسپرمنٹ کر رہے تھے تو وہ ایکسپرمنٹل ٹیبل تھا اور وہ کتہ بھوکا تھا سب سے پہلے مرحلے میں تجربے کے پاولو نے کتے کے سامنے کھانا پیش کیا جب کتہ کھانا دیکھا تو اس کے مو سے لواب یا رال جس کو ہم سلیوہ کہتے ہیں وہ خارج ہونے لگا نکلنے لگا یہ تجربہ انہوں نے کچھ دنوں تک دھور آیا یہ تو تجربے کی پہلی اسٹیپ ہے یا پہلا مرحلہ ہے تجربے کے دوسرے مرحلے میں پاولو نے کیا کیا کہ اس جہاں کتے کو ایکسپرمنٹل ٹیبل میں فٹ کرنے کے بعد ایک گھنٹی کی آواز بجائی اور پھر فوراں اس کتے کو کھانا پیش کیا یہ تجربہ وہ بار بار دھور آتے رہے انہوں نے کیا محسوس کیا کہ کتہ گھنٹی کی آواز سننے کے بعد ہی مو سے لواب یا سلیوہ نکالنے لگتا ہے یعنی کہ گھنٹی کی آواز نے کھانے کی جگہ لے لی اور اسی کو وہ کنڈیشننگ لرننگ تھیری کہتے ہیں یعنی کہ وہ کتہ کنڈیشنڈ ہو گیا گھنٹی کی آواز پر لواب نکالنے کے لی اور لواب کا نکلنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو اب کھانا ملنے والا ہے مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ ہیں عام زندگی میں انسان املی ہم جب اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو املی دیکھتے ہی ہم لوگوں کے مو سے لواب یا رال نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہ فطری چیز ہے تو املی دیکھنے کے بعد تو ہمارے مو سے لواب کا نکلنا فطری ہے جس طرح سے کھانے کو دیکھنے کے بعد کتے کے مو سے لواب کا نکلنا لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں املی کا نام کسی نے کہا کہ املی کا دن آگیا یا وہ املی ہے تو ہم نام سن کر ہی ہمارے مو سے لواب جو ہے نکلنا شروع ہوتا ہے یعنی کہ نام کا سن لینا ہی لواب کا نکلنا اس کے ساتھ میں یعنی کہ ہمارے ذہن میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ املی ہے اور وہ فطری طور ہے تو وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ تجربے کے دوسرے مرحلے میں پاولو نے صرف گھنٹی کی آواز دی اور اس گھنٹی کی آواز پر انہوں نے کیا محسوس کیا کہ کتے کے مو سے لواب نکلنے لگا اب آئیے اس ایکسپرمنٹ کے ہم تیسرے مرحلے میں ہم داخل ہوتے ہیں تیسرے مرحلے میں پاولو نے صرف گھنٹی کی آواز لگائی اور کھانا نہیں لایا گھنٹی کی آواز سنتے ہی کتے کے مو سے لواب نکلتا تھا یعنی کہ کتے نے یہ سیکھ لیا اور یہ لرننگ یہ اقتصاب کنڈیشننگ کے تھرو ہو گئی کہ گھنٹی کی آواز گرچے کی کھانے کی علامت ہے اس کے لیے سگنل ہے گھنٹے دیکھئے پرانے زمانے میں ہم لوگ جب ریل کا سفر کرتے تھے تو اس کو ہم لوگ کہتے تھے کہ لائن کلیر ہو گیا ٹین 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 جو ہے اسٹیشن ماسٹر جو گھنٹی دیتا تھا تو ہم لوگوں کو یہ لگ جاتا تھا کہ اب ٹرین آ رہی ہے لائن کلیر ہو گیا تو وہ ٹین ٹین کی آواز گرچے کی سگنل ہو گئی کہ اب ٹرین آ رہی ہے تو اسی طرح سے اس تجربے میں بھی گھنٹی کی آواز نے کھانے کی جگہ لے لی اور کتے کے موہ سے لواب آنے لگا اب کچھ دنوں کے بعد اس ایکسپیرمنٹ کے چوتھے مرحلے میں پاولو جاتے ہیں اور پھر گھنٹی کی آواز آپ لگاتے ہیں تو گھنٹی کی آواز جب لگائے تو کتے کے موہ سے لواب نہیں آیا کیوں لواب نہیں آیا کہ اس سے پہلے کتہ کئی بار گھنٹی کی آواز سن چکا تھا لیکن اس کو کھانا نہیں ملا اس لئے وہ سنا سوچا گی یہ تو بس ویسے ہی ہے گھنٹی کی آواز اور پھر اس کے بعد ایک دو مہینے کے بعد انہوں نے ایکسپیرمنٹ کو برک کرنے کے بعد ایک دو مہینے کے بعد پھر اسی ایکسپیرمنٹ کو اڑھونے دھورایا اور جو ہی آپ نے گھنٹی کی آواز لگائی یا گھنٹی بجائی تو کتے کے موہ سے لواب خارج ہونے لگا گرچہ کی وہ کتہ کنڈیشنڈ ہو گیا تھا اس گھنٹی کی آواز سے اور پھر سے لواب اس کے موہ سے آنے لگا تو اسی منزل پر اسی جگہ پر انہوں نے ڈیکلیئرڈ کر دیا کہ اکتساب کنڈیشننگ کے تھرو ہوتی ہے یعنی کہ ہم ایک مقصود ماحول میں ایک مقصود اشارے پر ہم ایک مقصود قسم کی عمل کرنے لگتے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاولو ماہر فعیلیات تھے تو یہ جو تجربہ تھا وہ کسی مخصوص وقت میں وہ کر رہے تھے میں نے بتایا آپ کو کہ ان کا مقصد تھا کہ وہ جو جو حازمے کا نظام ہے کتے کا اس پر ان کا تجربہ چلا تھا لیکن اچانک ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تو اکتساب میں بھی اس کا ہم نافذ العمل کر سکتے ہیں نافذ کر سکتے ہیں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ دھیر سارے اکتساب ہمارے زندگی میں جو ہے کنڈیشننگ کے ثروب ہی ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دیا بل کی آواز اور بھی دھیر ساری چیزیں ہم لوگ اپنی عام زندگی میں کسی مخصوص کنڈیشن کے تحت آدمی سیکھنے لگتا ہے ان چیزوں کو اور اس سے وہ تجربہ حاصل ہوتا اور ایک نئی سمت میں جاتا ہے بہتر ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس تجربات کی روشنی میں اکتسابی اصول بھی کچھ وضع کیے گئے ہیں اور اگر کیے گئے ہیں تو اس اکتسابی اصول کو ہمارے طلبہ اور طالبات کے لیے بتائیں تاکہ درس و تدریس میں بھی اس کا کچھ عمل دخل ہوگا تو اس سے آنے سے قبل پہلے آپ ان کے اگر کچھ اصول ہیں تو اس پر روشنی ڈالیے پاولون نے اپنے جو ہے کیے ہوئے تجربات کی روشنی میں اور ان کے مراحل کی بنیاد پر کچھ اکتساب کے اصول بتائے ہیں بیان کیے ہیں جن میں سب سے پہلا اصول ہے اکسانیت کا اصول جس کو ہم انگریزی میں جنرلائزیشن کہتے ہیں پرنسپل آف جنرلائزیشن یعنی کہ سیکھنے والا یا اکتساب کرنے والا اکتسابی سیچویشن کو یا ماحول کو جنرلائز کرتا ہے مثال کے طور پر اس تجربے میں کتے نے جو گھنٹی کی آواز تھی اس کو جنرلائز کیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی گھنٹی کی آواز پر وہ اپنے موہ سے لواب نکالتا ہے بلکہ اس گھنٹی کی جو ہدت اور شدت ہے جس کو ہم انٹینسٹی کہتے ہیں فرض کر لیجئے کہ ڈی بی اس کی حدت یا شدت ہے تو اگر 999 یا 1001 اگر ہو تو اس میں بہت زیادہ کوئی فرق نہیں ہے اس آواز کو جنرلائز کر لیتا ہے تو اس طرح سے وہ اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے دوسرا جو اصول ہے اس کو ہم تفریق یا فرق کا اصول کہتے ہیں امتیاز کا اصول کہتے ہیں انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں principle of discrimination یعنی کہ سیکھنے والا کس اشارے پر کن حالات میں کون سا عمل یا کون سا رد عمل کرنا ہے اس کو بخوبی سمجھ جاتا ہے اس کی میں آپ کو دیکھا ہوگا تو آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ جو بندر کھلاتا ہے یا جو بھالو کھلاتا ہے تو اس کو مقصوص اس کے جسم پر یا اس کو مقصوص اشارہ دیتا ہے لکڑی کی مدد سے یا دھاگے کی مدد سے تو وہ ایک مقصوص اشارے پر مقصوص عمل یا ردے عمل کرنے لگتا ہے تو اس کو کہتے ہیں law of discrimination یعنی تفریق کا اصول کس اشارے پر کیا کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی جو مثال دیا گھنٹی ایک ہی ہوتی ہے لیکن الگ الگ وقت کے گھنٹی پر جو ہے ردے عمل الگ الگ ہوتا ہے مات کے اندر ایک بار وہی گھنٹی بجی تو سب چھوٹیوں کے لیے اسکول سے باہر یعنی کی تفریق کا اصول تین الگ گھنٹی ہے لیکن کام تین الگ الگ ہے ہاں گھنٹی ایک ہی تو وہ چیزوں کو امتیاز برت کے بچے اس چیز کا سلوک کرتے ہیں بلکل اس کے بعد سے تیسرا مرحلہ ہے مادوم ہونا یعنی ختم ہونا ٹوٹ جانا جس کو ہم لا ایکسٹنگشن کہتے ہیں جیسا کی میں نے تجربے کے تیسرے مرحلے میں بتایا کہ وہ صرف گھنٹی بجاتے تھے کھانا نہیں دیتے تھے تو ایک وقت ایسا آیا کہ اس کتے کو یہ محسوس ہوا کہ یہ صرف گھنٹی کی آواز ہے یہ کھانے کی علامت نہیں ہے اس کے مو سے لواب نہیں نکلا اس کی میں آپ بہترین مثال میں دیتا ہوں کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے ہم لوگوں کے گھروں میں تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ چاکلیٹ دیں گے لیکن ہم دوسری بار نہیں دیتے ہیں پھر ہم تیسری بار کہتے ہیں بیٹا آپ یاد کرو ہم آپ کو چاکلیٹ دیں گے بیچارہ یاد کرتا ہے چاکلیٹ کے لالش میں اسی طرح سے ہم بار بار اس کو صرف چاکلیٹ کی لالش دے کر کے ہم یاد کرانے لگے ایک وقت ایسا آتا ہے بچہ کہتا ہے کہ میں نہیں یاد کروں گا کیونکہ آپ صرف کہتے ہیں دیتے نہیں تو وہ ہی ماملہ ہے تو اس میں کیا ہے کی ایک سٹنگشن ایک تساب یہاں پر ٹوٹ جاتا ہے دکاوٹ آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مادوم ہو نا یا ٹوٹ جانا لیکن پھر چونکہ وہ already وہ condition ہو گیا ہے اس کو جیسے experiment میں تجربے میں کھانے کے ساتھ گھنٹی کو جوڑ دیا گیا اور اس بچے کو ایک بار اس نے یاد کیا ہے تو یاد کرنے کے بعد سے تافی دے دیا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد جب ہم پھر یہ تجربہ دوراتے ہیں تو پھر وہ کتے کے موہ سے لواب جاری ہو جاتا یعنی کہ spontaneous recovery جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں از خود بحالی اور یہیں پر پاولو جو ہے declare کر دیتے ہیں کہ سیکھنے کا عمل conditioning کے ثروح ہوتا ہے ہم ایک مقصوص حالات میں مقصوص situation میں ایک مقصوص عمل یا رد عمل کو کرنے لگتے ہیں conditioned ہو جاتے ہیں اور ایک جو سب سے ضروری بات جو میں بتاؤ ہوں جو کہ ٹیکنیکل ہے لیکن جو بتانا ضروری ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے کھانا ہے کھانا ہے تو کھانے کو اس نفسیاتی زبان میں پاولو کر جو لواب آتا ہے اس کا نام پاولو نے نیچرل ریسپانس کا نام دیا یا ان کنڈیشنل ریسپانس فطری رد عمل ہم اس کو کہتے ہیں تو فطری اس ٹیمولس یعنی مہیج پر فطری رد عمل ہوتا ہے اور اسی طرح سے گھنٹی کی آواز گھنٹی کی آواز بھی اس ٹیمولس ہے لیکن وہ فطری نہیں ہے وہ آرٹیفیش ہے بناوٹی ہے لیکن وہ بھی اس ٹیمولس یا مہیج کا کام کر رہی ہے یہاں پر اور اس کی بنیاد پر جو رد عمل جو ریسپانس ہوتا ہے اس کو بھی ہم آرٹیفیش کہتے ہیں تو یعنی یہ بات ہے اور انگریزی میں اس کو ہم سبسٹیٹووشن لرننگ کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اس لیے اس کو کیونکہ گھنٹی کی آواز نے کھانے کی جگہ لے لی یعنی سبسٹیٹوٹ ہے یہاں پر کھانے کا سبسٹیٹوٹ ساؤنڈ آ بیل تو اس لیے انہوں نے یہ کہا جب نیچرل اسٹیمولس کی جگہ آرٹیفیشیل اسٹیمولس لے لیتا ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں کنڈیشننگ تھیری اف لرننگ مشروطی اقتصاب جس کو مشروطیت یا مشروطی اقتصاب کے نام سے بھی موثوم کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت تفصیل سے تجربات باولو کا بتایا آپ نے اور ان کے اصول کا بھی ذکر کیا آپ نے بہت ہی تفصیل سے تو کیا اس طرح کے جو لرننگ ہے اقتصاب ہے یا عموزش ہے تو یہ اس میں کچھ پختگی ہوتی ہے یا بلکل یہ دائرے میں ختم ہو جاتا ہے نفسیات میں ہم جتنے بھی تجربات یا جتنے بھی ہم نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں اس کا براہراز تعلق درس و تدریس سے ہوتا ہے بیئٹ کے جو متلم ہیں یا اوڈ بی ٹیچر ہیں جو مستقبل میں ٹیچر بننے والے ہیں تو اس نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے درس و تدریس میں اس کا اطلاق کرتے ہیں یا اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی اقتصاب کا نظریہ اساتذہ کے لئے اور طلبہ کے لئے بہت ہی کارامت اور مفید ہے کیونکہ اس اقتصابی نظریہ کے بنیاد پر ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اقتصاب کر سکتے ہیں سب سے پہلے جب آپ اس کے اصول کو دیکھیں گے جنرلائزیشن جو میں نے کمرہ جماعت میں تو ایک ساتھ جنرلائز جو باتیں ایک ساتھ بتانے والی چیزیں ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی بھی تصور پڑھا رہے ہیں درخت کے بارے میں کچھ پڑھا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹے درخت بڑے تو وہ ایک جنرلائز کر کے بتائے پھر اس کے بعد سے تفریق کا امتیاز کر سکے بچے مختلف چیزوں کا فرق معلوم کر سکیں تو آپ ان کو یہ بتائیے اس کے ساتھ یہ تجربہ سب سے زیادہ چھوٹے بچوں کے لئے کرامد ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جانوروں کی تربیت میں بھی نظریہ کا بڑا عمل دخل ہے ہم کنڈیشننگ یہی ذریعے ہم جانوروں کی تربیت کرتے ہیں اور جانور ایک مقصوص اشارے پر مقصوص عمل یا ردے عمل کرنے لگتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اس اقتصابی نظریہ کو ہم بچوں کے اندر اچھے بڑھتاؤ اچھے بیہائیویئر کے فروغ میں بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو برے عادات و عطوار ہیں ان کے اس کو ہم دور کرنے میں بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ زباندانی کے فروغ میں پروننسییشن میں اس نظریہ کا بہت زیادہ عمل دقل ہے یا استعمال ہوتا ہے اس نظریہ کا درس و تدریس کے عمل میں جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا کئی چیزوں کا درس و تدریس کے عمل میں نظم و ضبط کا معاملہ ہے دیسپلین کا معاملہ اور کیا اس نظریہ کا اس اصول کا اس میں کچھ حمل دخل ہے بہت زیادہ ہے عمل دخل اس نظریہ کی مدد سے طلبہ کو ایک ویل ڈیسپلین ان کے اندر ہم نظم مذہب سکھا سکھا سکتے ہیں مثال کے طور پر مان لیجیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کمر جماعت کے اندر مقصود تیچر جب داخل ہوتے ہیں تو بچے بلکل پند راب سائلنٹ ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ استاد ایک سگنل ہے وقت کی پابندی وقت پانچوالیٹی ریگولاریٹی بھی ہم سکھا سکھا سکتے ہیں کیوں کہ اگر فرض کر لیجیے کہ کوئی بچہ لیٹ سے آتا ہے تو آپ اس کو کوئی نہ کوئی سزا دیتے ہیں مثال کے طور پر کمر جماعت سے باہر کھڑا کر دیتے اب بچہ کنڈیشنڈ ہو گیا اب اگلے دن وہ لیٹ سے نہیں آئے گا کیونکہ اس کو یہ پتا چل گیا کہ اب ہم اگر کمر بچہ ہو گیا دس بجنے کا مطلب ہے اب ہم کو بستر پہ چلے جانا ہے اسی طرح سے صبح چھے بجے جگنا ہے تو جب گھڑی کی آواز آئی چھے بجا تو بچے کو اٹھ جانا ہے ناشتہ آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ غسل کر لیں گے اگر غسل بنانے میں اس تجربے کا بڑا اہم رول ہے اور اقتصابی نظریہ کا اور سب سے زیادہ کانٹریبیوشن اس اقتصابی نظریہ کا زباندانی سکھانے میں پرننسییشن ہجے جس کو ہم کہتے ہیں بچوں میں تلفز ہم جس کو کہتے ہیں تلفز کی ادائیگی ایک مقصوص انداز میں تو بچے کنڈیشن ہو جاتے ہیں جس طرح سے آپ نے عربیق میں دیکھا ہے قیرت کرتے وقت تیچر جس طرح قیرت کرتا ہے بچے بھی اسی طرح سے قیرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نظریہ زباندانی میں تلفز میں الفاظوں میں یہ بہت ہی زیادہ اہم رول عدا کرتا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا ابھی کہ اچھی عادتوں کے فروغ جیسا کہ آپ نے کئی مثال بھی دیا تو اچھی عادتوں کے فروغ اور بری عادتوں کو روکنے ان دونوں میں اس کا عمل دخل ہے ہمارے طلبہ اور طالبات کے لیے آپ نے اہم موضوع پر گفتگو کی اس کے مزید درس و تدریس کے عمل میں اگر کچھ اس کی مزمیرات ہو سکتے ہیں تو وہ بھی وضاحت کر دیجئے یہ تمام جو ابھی ہم لوگوں نے جو گفتگو کی تعلیم مزمیرات ہی ہے درس و تدریس میں اس کی عہمیت ہی ہے کہ ایک استاد کو چاہیے بچوں کے اندر مصبت رویہ کا فروغ دے یعنی نساب کو اچھی طرح سے پڑھائے پیش آئے نظ مزمیرات کے لئے بات ہوئی وہ بھی درس و تدریس ہی سے ہے اور سب ساری چیزیں جو ہیں زباندانی جو میں نے بتایا تلف حجے کی جو بات جو میں بتائی اور جانوروں کی تربیت میں بھی بتائی سائیکو تھریپی میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس اقتصابی نظریہ کو ہم درس و تدریس میں مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے لئے بھی اور کمرے جماعت کے اندر بھی ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور بی ایڈ کے طلبہ اور طالبات کے لئے تعلیمی نفسیات کے مضمون کے اس اہم عنوان پر آپ نے تفصیلی گفتگو کی اور بہت ساری چیزوں پر روشنی ڈالی آپ کا بہت شکریہ عزیز طلبہ اور طالبات آج کے اس تعلیمی پروگرام میں ہم نے پاولو کے کلاسیکی اقتصابی مشروطی اقتصاب کا نظریہ پر گفتگو کی جس میں آج کے ہمارے مہمان ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب نے پاولو کے اقتصابی نظریہ کیا ہے اس کو بتایا اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی سنا کہ پاولو نے تفصیلی گفتگو کی اس تجربات کی روشنی گئے ان اصولوں کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا اور درس و تدریس کے عمل میں اس اصولوں کا کیا عمل ہے کیا دخل ہے اور اس کی اطلاق کیا ہے اس کے بارے میں بھی سر نے بہت اچھے طریقے سے مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہمیں امید ہے کہ آپ کے لئے یہ بہتر ثابت ہوگا اور کارامد اور مفید ثابت ہوں گے اگر آپ اس عنوان کے متعلق اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سکرین پر یہ جا رہے ہے کتابیات کا متعلق کر سکتے ہیں آپ مزید تفصیلات اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو نظامت فاصلات تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی پھر اگلے پروگرام میں ہم کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آداب موسیقی موسیقی